بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین وانکمالی صدرہ تسیل وزیرہ بازلہ گجرہ مولا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹیم آپ ہمارے چینل پہ سچائی کے ساتھ دیانداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ علمی طب سیکھ سکیں گے جو عطبہ اقرام ہیں ٹیب کے سٹوڈنٹ ہیں وہ انشاءاللہ سچائی کے ساتھ بہترین تجربہ شدہ مجربات حاصل کر سکیں گے جو شاید کینے ٹیب ہیں ٹیب میں دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ ٹیب سے اگاہی حاصل کر سکیں گے ہمارا اس چینل کا جو سب سے بڑا مقصد اس چینل کو لانچ کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیب جو کہ ہماری ماں ہے ٹیب جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا اساسہ ہے ٹیب جو کہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ایک علم ہے اس کا سچائی کے ساتھ آپ لوگوں کو تعرف کروایا جائے اس کے بہترین مجربات جو ہماری تجربات تھے وہ آپ کے خدمت میں پیش کر جائیں آج کا نسخہ جو میں اس مقصد سی ویڈیو میں آپ کے پاس سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ مردانہ مراز میں پٹی کا نسخہ ہے بیشمار لوگوں نے مجھے فون کی ہیں جب سے ہم نے یہ اپنا ٹی وی چینل شروع کیا ہے کہ آپ کوئی بے ضرر پٹی کا اچھا سا نسخہ جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے مردانہ مراز میں مختلاہ وہ اس سے مستقیت ہو سکیں اس سلسلے میں آج میں آپ کے پاس یہ ایک ایسا نسخہ لے کے آئے ہوں جو بالکل بے ضرر ہے بہترین ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بنا کے استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی حدمت میں نسخہ اور اس کے تمام بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ آپ کی حدمت میں پیش کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو اس نسخے کے بارے میں صحیح ملزمات مل سکیں یہ نسخہ جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بڑی ہوئی ہیں یہ دارچینی ہے دارچینی لے کے آپ نے یہ آپ نے چھوٹی دارچینی لینی ہے مارکیٹ میں دو قسم کی دارچینی رستیاب ہے ایک بہت بڑی بڑی اور موٹی ہوتی ہے وہ نہیں آپ نے لینی باریک اور اصل دارچینی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اس کو لے کے بلکل باریک پیس لیں اتنا بریک پیسنا ہے کہ یہ غبار کی طرح بن جائے اگر اس کو آپ کپٹ چھان کر لیں تو زیادہ بہتر ہے بلکل غبار کی طرح کرنے کے بعد اس کا جتنا بزن ہو دارچینی کا مثال کے طور پر دس گرام دارچینی آپ نے لی ہے تو دس گرام آپ نے یہ بیر بہوٹی نام سے یہ دعا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹے ننے ننے یہ سرخ رنگ کے کیلے سے ہوتے ہیں یہ ایک دعا اہوانی دعا ہے یہ بیر بہوٹی کے نام سے مارکٹ میں دستیاب ہے بعض لوگ اس کو چیز بوٹی بھی کہتے ہیں بعض لوگ بیر بوٹی بھی کہتے ہیں عام زمان میں اس کو بیر بہوٹی بولا جاتا ہے یہ آپ نے دس گرام لینی ہے دس گرام دارچینی کا بلکل باریک پورڈر لینا ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ باریک پورڈر میں اس کو ڈال کے بیر بوٹی کو باریک پیسنا ہے بلکل اتنا باریک پیسنا ہے کہ یہ دارچینی کے پونڈر میں مکمل طور پر مکس ہو جائے اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے مرکم میں آپ نے تھوڑا سا زیتون کا تیرہ ڈالنا ہے زیتون کا تیل ضرورت کے مطابق ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ جس سے یہ دعا مرہم کی طرح شکل اختیار کر جائے جس طرح مرہم تیار ہوتی ہے اس کو زیادہ لیکوڈ نہیں آپ نے کرنا مرہم کی طرح رکھنا ہے ان دونوں دعاوں کو ان میں زیتون کا تیل اتنے کونٹی میں ڈالیں کہ دواز مرہم کی شکل اختیار کر جائے اب آپ کی یہ بیرونی استعمال کے لیے جو اس میں تناسل کے بے شمار بیرونی مسائل ہیں ان کے لیے یہ بہترین پردانہ پٹی کیار ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کو کسی پلاسٹک کے پیپر پر یا پلاسٹک کے شاپر کے ٹھوڑے کو کاٹ کے جو مرپٹی کے طور پر استعمال ہو سکے اس پہ اس کا ہلکہ ہلکہ لیپ کر کے اس کو پٹی کروا دیں نہیں آپ نے رات کو پٹی کروا دیں صبح پٹی اتروا دیں یہ سات سے لے کے چودہ دن تک آپ اس کی پٹیاں کروائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا ایسے لوگوں کو جو مردانہ امراض میں مبتلا ہے یہ نسخہ بالخصوص میں اطبعہ اقرام کے لیے حکمہ اقرام کے لیے تب کے طالب علموں کے لیے شیئر کر رہا ہوں وہ اس کے تمام رضوز و نقاط کو سمجھتے ہیں لیکن جو شائع کی نیتب اگر اس سے کوئی فیدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ بھی اٹھا سکتا ہے رسخہ بالخصوص حکمہ کے لیے شیئر کیا گیا ہے وہ باقی کچھ باتیں جو میں بیان نہیں کر رہا وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں یہ رسخہ بے ضرر ہے بہت اعلی ہے ساتھ سے لے کے چودہ عام مریض کو ساتھ پٹیاں بہت ہیں اور جن کو زیادہ بہت زیادہ مسائل ہو وہ ساتھ پٹیاں تک ساتھ سے لے کے چودہ پٹی تک آپ کو کروا سکتے ہیں اس سے زیادہ بستعمال کروانا چاہئے تو حرج نہیں لیکن اس سے زیادہ کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اب آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہلِ بحلہ کو آپ کے عزیز و قرب کو اپنے زمان میں رکھے اور تمام زمینی و آسمانی افات و بریاد سے محفوظ رکھے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ